دوستو آج ہمارے پاس فورڈ ایکسپیڈیشن ہے میں نے یہ وینڈو ڈرائیور ڈور کا جو وینڈو موٹر ہے اس کا ریگولیٹر چینج کیا ٹوٹا ہوا تھا تو ابھی جب میں نے اس کو چیک کیا تو آٹو اس کا کام نہیں کر رہے جب اوپر کرتا ہے تو یہ بیچ میں روک جاتا ہے اوپر جاتے لیکن پھر واپس بیچ میں آ جاتا ہے تو میں ابھی اس میں طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے اس کا پروگرام کرنے کا طریقہ ہے یہ باقی گاڑیوں سے تھوڑا تھوڑا مختلف ہے ہم نے کرنا کیا ہے میں نے اس کا پروگرام علیڈ کر دیا ہے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کا پروگرام کسی کیا جاتا ہے آپ لوگوں نے اپنے اگنیشون سوچ کو ووف کرنا ہے چاوی کو باہر نکالنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ کے اندر پانچ بار سوچ کو اون اوف کرنا ہے پانچ بار اپنے اگنیشون سوچ کو اون twitter چوڑنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے یہ ششہ بلکل کام نہیں کرے گا تین سیکنڈ کے لیے تین سیکنڈ کے بعد یہ کام چالو کرے گا لیکن میری اولی طریقے سے کام کرے گا آٹو کام نہیں کرے گا تو آپ نے اس کو پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے پریس کر کے رکھنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے لیے اوپر پریس کر کے رکھنا ہے پھر اس کا پروگرام ہو جائے گا تو یہ اس کا بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن اس کے لیے فرمولا منتا ہے کہ آپ نے اگنیشم سویچ کو پانچ سائیکل پانچ سیکنڈ کا اندر پانچ بار اون اف کرنا ہے پھر اگنیشم سویچ کو اون چھوڑنا ہے اور آپ نے یہ بٹن کو چک کرنا ہے جب یہ کام نہیں کرے گا تو تمہارا پروگرام کام کر رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے اوپر کرنا ہے گلاس کو پریس کر کے رکھنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے لیے نیچے کی طرف پریس کر کے رکھنا ہے شکریہ شکریہ شکریہ